یہ وہ زبیر ہے جس نے سلابزدگان کی مدد کرنے کے لیے صبح سے رات تک یہ بوٹ پولش کرتا ہے لوگوں کے جو بھی پلاسکٹ کی بوتلیں ہوتی ہیں وہ بیچتا ہے اور پھر پورے دن کی جو کمائیس کی سو ڈیر سو روپے ہوتی ہے اس میں سے یہ سوڑ پہ سلابزدگان کے لیے لگائے گئے ہیں کیمپ وہاں پہ جا کے سلابزدگان کو پیسے جمع کرواتا ہے روزاللہ پیسے کتنے کماتے ہوگا؟ ایک دن میں تین جار سو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان علی تارک اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹرل ناظرین آج ہم پاکستان کے ایک ایسے ہیرو کی بات کرنے جا رہے ہیں جو میرے ساتھ مجود ہے جس کا نام ہے زبیر یہ وہ زبیر ہے جس نے سلابزدگان کی مدد کرنے کے لیے صبح سے رات تک یہ بوٹ پولش کرتا ہے لوگوں کے جو بھی پلاسکٹ کی بوتلیں ہوتی ہیں وہ بیچتا ہے اور پھر پورے دن کی جو کمائیس کی سوڑ ڈیرھ سوڑ پہ ہوتی ہے اس میں سے یہ سوڑ پہ لیبرٹی میں جو سلابزدگان کے لیے لگائے گئے ہیں کیمپ وہاں پہ جا کے سلابزدگان کو پیسے جمع کرواتا ہے اور جب ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ چیزیں کیوں سوڑ بیا کیوں جمع کرواتے ہیں تو کہتا ہے میں دیکھا ٹی وی پہ لوگ بہت زیادہ وہاں پریشان ہیں تو میں سوڑ بیا جمع کروار ہوں آج ہم اس ہیرو سے مزید باتیں کریں گے کہ یہ کیا کیا سوچتا ہے اسلام علیکم والیکم سلام زبیر کیسے ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہے زبیر مجھے یہ بتاؤ یہ جو سوڑ بیا تم دیکھ کے آئے ہو وہاں کیمپ کے اندر جا کے یہ کیوں دیکھ کے آئے ہو وجہ کیا ہے سلاب امار کے تباہ ہو گئے اس کے مدن نم چاہیے تو تمہیں کس نے بتایا کہ وہ لوگ سلابزدگان میں تباہ ہو رہے ہیں میں نے ٹی وی میں دیکھا کسی نے نہیں بتایا جب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے سوڑ پہ ہمیں جمع کروا دیا آپ نے ٹی وی پہ دیکھا روزانہ پیسے کتنے کماتے ہو کتنے کمالیتے ہو ایک دن میں ایک دن میں تین چار سو تین چار سو تو کرتے کیا ہو بوٹ پولش لوگوں کے اس کے علاوہ کیا کام کرتے ہو بوٹ لائچک میں تو اب آپ کو بھاکسن طریقین صاحب کے جو جنرل سیکٹری حسد عمر صاحب نے بھی بھلایا تھا انہوں نے کیا کہا آپ سے کیا بات ہوئی ان سے کہا رہا تھے میں تنجھے سکول ڈالنا ہے اور تمہارا کونسا بھائی نہیں ہے اس کا علاج میں کرنا ہے اور گھر کے راشن دینا یہ کیا آپ نے پڑھنا ہے شوک ہے پڑھنے کا ہاں اچھا مجھے یہ بتاؤ زبیر یاسمین راشت سے بھی ملے ہو وہ جو ڈاکٹر ہیں وزیر بھی ہیں ان کی کرسی پہ بھی انہوں نے آپ کو بٹھایا کیسا لگا جب آپ کو ٹھیک لگا خوش ہوئے ہاں مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ کا لوگوں نے انٹرویو کیا میں بھی انٹرویو کرنے آیا ہوں تو گھر والوں نے کیا کہا زبیر تو ہیرو بن گیا ہاں ہاں دوست دوست ہے کوئی دوست ہاں دوستوں کے کونسا بیسٹ فرینڈ کونسا ہے عمران خان عمران خان عمران خان کو پسند کرتے ہیں ہاں کیوں پسند کرتے اسے باز پسند کرنا ہے اچھا نواز شریف نہیں پسند نہیں وہ چور ہے نواز شریف چور ہے ہاں اور شباز شریف جو وزیریعظم وہ دونے چور ہیں اور عمران خان صحیح ہے ہاں عمران خان کے پاس ملنے ملاقات اسے بھی کرنی ہے ہاں آپ نے چھوٹے بچے کی باتیں سنی ہیں کس طرح جو سیاست ہے اور کس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں بچے کی باتیں سنگے ان کے والد صاحب مجہود ہیں یہاں پہ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اللہ علیکم سلام بھائی آپ کے بچے کے پاس تو اتنا حوصلہ یہ جو بچارہ بتا رہا ہے کہ تین چار سو بے کماتا ہوں اور اس میں سے بھی سوڑ بیا دے آتا ہوں تو جب یہ بات آپ کو پتا چلی کیسا لگا آپ کو امیتا ہوں puree بڑا پاخر ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس کے جو دو بھائیں ہیں وہ معذور ہیں تو کمانی والا ایک ہم ہے ایک یہ ہے بس وہ رہا ہی نہیں کمانی والا ایک میں چوڑا بہت کمانا ہے تو یہ آزار پندر سو میں کمانا ہے بقائی کمانا ہے چار پندر سو کمانی والی آئی ہے پندر آزار روپے جاگہ کا کریہ دینا اور خرچہ پورا نہیں ہوندہ ہے خرضہ بھی ہم دینا ہے لوگوں زیروں نے آپ کو بلایا تھا آپ کے بچے کو بھی تو انہوں نے کوئی فنڈ وغیرہ کی گھر کی بات کی گھر کا بات کی ہے وہ نے بولتا ہے خرچہ میں نے دینا ہے مابی تکار کو نہیں کیتا ہے ابھی کرنا ہے پھر وہ نے بتا دیے کہ میں کر لے گا گھر کا خرچہ دینا اور اس کو سکول کو پڑھانا ہے پھر اس کو پڑھنے کا ویسے شوک ہے نا زبین ہاں اس کو بڑا شوک ہے کہ اس کو کر لے گا میں کو نہیں کر سکتا تھا کیوں میں کو کرنا تھا اس کو شو پہلی بھی ہم تھا پھر کیوں میں اس کو خرچہ پورا نہیں کر سکتا تھا زبین مجھے یہ بتاؤں بننا کے چاہتے ہیں بڑے ہو کے پڑھ تو جاؤ ہوگے بننا کیا ہے کیا ڈاکٹر بننا ہے پائلٹ بننا ہے فوجی بننا ہے کیا بننا کیا ہے عمران کھان عمران کھان بن بن کے کیا کرو گے عمران کھان لگتا ہے بہت پساند ہے ہاں عمران کھان کی کوئی بات پسند ہے کیا وہ کہتا ہے کیسے وہ عمران کھان کیا بات پسند ہے عمران کھان ہر بات پسند ہے ہاں تو اس کی تقریر کہاں پہ دیکھتے ہو اس کے موبائل میں دیکھنا ہے موبائل میں ہاں اچھا مجھے یہ بتائیں والد صاحب آپ جبیر صاحب کے ہیں تو جب یہ ساری باتیں پتا چل گئی اب اس کے انٹریو بھی ہو رہے ہیں رشتہ دار وغیرہ آ رہے ہوں گے کیا کہتے ہیں آکے دو سے یار کیا کہتے ہیں خوشی ہوتی ہیں ان کو جب ہوتا ہے سارا لوگ خوشی ہوتا ہے جو اس کو دیکھ لے پسند ہو جائے سارا لوگ خوشی کرنا ہے خوش ہے پھر یہ کام کرنا ہے پھر اس طرح نہیں ہے ہمارے ساتھ جو ہے نا ان کے ماموں بھی مجود ہیں آپ بتائیں انگل کیسا لگ رہا آپ کو اور کیا کہنا چاہیں گے اب اس معاملے یہ اسلام علیکم یہ تو ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ اتنے چوٹے عمر میں اتنے ہمدردی اس میں ہے تو لوگوں کے ساتھ دمدردی کر رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا بھی وہ کہتا ہے کہ ہمارا پاس بیسے اور نہیں تھا اگر اور ہوتا اور بھی ان کے ساتھ مدد کرتا تھا جب ٹی وی پی دیکھا ہے موبائل پی دیکھا ہے تو سلاف زدگاہ نے تو ان کو حالات دیکھے ہم دکھو ہے تو اس لیے میں نے جو جو کماتا تھا اس میں سے ادھا اپنے گھر لی کے آنا تھا ادھا 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 کہ ہمیں جو بوکس بنا اس میں ڈال رہا تھا تو وہ کہتا ہمارا اس میں یہ ہی تھا میں کہا گھر یہ بتاؤ یہ جو ڈبے میں پیسے ڈال دے تھے کتنے دن ڈالتے رہے ہیں آٹھ دن آٹھ دن پیسے ڈالتے رہے ہیں تو جب وہ گھر آتے تھے اور لازمی بات ہے جب وہاں پیسے ڈال دے تھے پیسے تو تھوڑے ہوتے ہوں گے آپ کے پاس تو گھر پاس امی ابو کیا کہتے تھے خوش نہیں کہا رہا تھے وہ خوش ہوتا تھے خوش ہوتے تھے تو آپ نے ان کو پتایا کہ میں ادھا ڈالتا ہوں ہاں تو وہ پیسے کھانے میں پسند کرتے ہوں آپ کچھ لازمی قومت سے کیا اپیل کرنا چاہئے ہیں ہم کیا اپیل کرنا جو ان سے مدد ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ جو مدد کرے اس کے پڑائی کا اور اس کے والد صاحب نے دیکھا ہے وہ بھی بڑا ہے اور شوگر بیمار ہے ناظرین آپ نے ساری یہ گفتگو سنی زبیر آٹھ سال کا بچہ ہے اور ہنسلہ اس کا اتنا بلند ہے کہ جتنے پیسے کماتا ہے سوربیا جا کے کیمپ میں ڈالاتا ہے یہ ہنسلہ چاہیے کسی کی مدد کرنے کے لیے اور عمران خان صاحب کو یہ بہت پسند کرتا ہے اس وقت اب حکمرانوں کو چاہیے جیسے انہوں نے بلائیا ہے نو ڈاؤٹ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ حسد عمر نے بلائیا پنجاب کے جو وزیر ہیں میاسلام اقبال صاحب یاسمین راشد صاحب انہوں نے بلائیا لیکن اب اس کا کچھ کریں بھی اس کو تلیم اچھی دلوائیں ہماری ہمارا انٹریو کرنے کا مقصد ہی یہ ہی ہے کہ اس اب بچے کو اچھی تلیم دلوائی جائے پاکستان کا اساسہ ہے یہ بچہ اور اس کے ساتھ ساری اکھڑا جائے جو ہے حکومت اٹھائے اور دو بھائی جو ہیں اس کے وہ معذور ہیں حکومت کو چاہیے کہ اس کا بھی جو ہے اب یہ علاج کروائیں اور علاج کروا کے ان کو بھی جو ہے ٹھیک کریں بلکہ حکومت کے ساتھ سا جو مخیر لوگ ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے ان کو بھی چاہیے ان سے بھی میں خود اپیل کرتا ہوں کہ وہ لوگ بھی اب آئیں اور ان لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے ان لوگوں کے پاس باقی چیزیں نہیں ہیں تو وہ جو ہے ان کو دلوائیں اور آگے یہ بچہ زبیر جو ہے یہ پڑھ لکھے اس قوم کا جو ہے ساسہ بنے گا اس قوم کی جو ہے ترقی میں اپنا ہاتھ جو ہے چھوڑے گا آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی